جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی اسلام علیکم میں ہوں انٹرنیشنل پامیسٹ احمیل شہزاد خان اپنے ہی چینل انٹرنیشنل پامیسٹ احمیل شہزاد خان میں آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ جو آج کل بہت زیادہ ہائپ سوئی میں ہیں اور آورسیز پاکستانی اور بلکہ پاکستان کی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ خان صاحب کب رہا ہوں گے ان کے کیسز کا کیا بنے گا تو شاہ خانہ کا سائفر کا القادر کا اور بھی ایک دو اور یہ ڈالیں گے جو میں وقت سے پہلے آج بتا دیتا ہوں وہ فارم فنڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں عدت والا معاملہ بھی ڈالیں گے ایسی چیزوں پہ یہ آئیں گے اچھا اس کے علاوہ پھر میں آگس سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کروں گا کہ ادھر سے کیا فیصلے آ سکتے ہیں اس کے علاوہ خان کی نااہلی کیا بحال رہے گی کیا وہ ڈسکولیفائی رہیں گے کیا ان کی نااہلی ختم کرتی جائے گی یہ چیزیں بھی ہیں اور اس کے علاوہ جناب آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جو موجودہ ہیں جاتے وقت کیا کریں گے اور جو نئے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان آئیں گے آتے وقت وہ کیا فیصلے دے سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب میں نے آپ کو سب سے پہلے کہا ہے کہ جب وہ خان اندر گئے ہیں تو لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ خان اب ختم ہو گیا ہے دیکھیں بہرک نمبر تین اور قیدی نمبر غالباً چار سو آٹھ ہے آٹھ اور چار بارہ ایک اور تین ایک اور دو تین ہو گئے ادھر سے تین ہم پکڑیں تو تین ہو گئے ادھر اگر یہ بنتے ہیں چھے چھے کو ہم ایسے دیکھیں گے تو سامنے اگر اٹھا کر کے دیکھیں گے نو تو میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ چھے آپ کے لیے اٹھا پڑ جائے گا یعنی کہ یہ نو ہو جائے گا ایک بات کی میری ذہن میں کہ کیسے ہوگا کیوں ہوگا ہوگا اس لیے کہ خان ضروری ہو جائے گا باہر بھی کالنا کیونکہ اس کا ووٹ بینک بڑھ چکا ہے اندر ڈال کے پیپلز پارٹی گھبراتی جب تک اندر نہیں تھا تو نون لیگ کو زیادہ پرابلمز تھی کہ الیکشنز ہوئے تو یہاں آگے گا پیپلز پارٹی بہت زیادہ خوف زیادہ ہے کیوں خان کے اندر جانے سے خان سندھ بھی کھا جائے گا خان بلوچستان بھی کھا جائے گا پہلے تو وہ کے پی کے بھی کھا گیا تھا پہلے تو وہ پنجاب کھا گیا ہے لیکن اب خان پہلے چاہے ضرورت تھی لیکن اب مجبوری بن گی یہاں اندھ آنے والے ٹائم میں آپ کو پتا چلے گا لوگ کہتے ہیں کہاں گئی خان صاحب آپ کی اپکس سپریم کورٹ سب سے پہلے میں بتا دوں میں نے کہا تھا آگست سپریم کورٹ آگست کے مہینے میں بڑے دبنگ فیصلے کرے گی جس میں دو فیصلے کر دی ہیں دو آنے ہیں نیپ میں بڑا کھڑا کر دی گا ریویو جیجمنٹ کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں خان صاحب جب دوسرے جسٹس صاحب آئیں گے تو دیکھنا کچھ ہوگا یہ چیلنج کا رول میری پریڈکشن ہے کہ ریویو جیجمنٹ میں جو آنے ریبل چیز جسٹس صاحب پاکستان بنیں گے قاضی عصف فائز صاحب دیکھ لیجئے گا یہ اسی حال میں رہے گا جیسے اڑا آکے پھیک دیا تو اسی طرح یہ رہے گا دوسری چیز نیپ کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں گے ہم قریب اب ہم آ جاتے ہیں زمانت پہ خان صاحب کی زمانت کا کیا پناہ توشہ خانہ میں نے کہا تھا پروفیجر میں تھوڑی دیری ہوئی کچھ ایسا بھی ہوا کہ وقالت نامے میں دیر کروائی گئی بڑے معاملات ہیں جس میں میں زیادہ آپ کو کیا بتاؤں کیوں کہ ٹائم کی کمی ہوتی ہے موجودہ جو میں اختصر بات کروں گا کہ خان کی توشہ خانہ میں سمانت ہو جائے گی لیکن ساتھ ہی میں نے پہلے پچھلے پروگراموں کہا ہے کہ خان کی توشہ خانہ میں جب سمانت ہوگی تو ساتھ ہی وہ لے جائیں گے خان صاحب کو القادر تو خیر ستمبر جو ہے وہ ستمگر ہو جائے گا ایک بات میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں وقلہ حضرات کے حوالے سے میں نے کہا تھا یہ بابیلے ہیں میں آٹھ مہینے سے کہہ رہا ہوں اور آپ لوگ کہتے ہیں کہاں بھی آپ کی بابیلے ہیں میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں آئندہ آنے والا مہینہ مجھے وقلہ جفر سے بتا رہا ہوں سڑکوں پر دکھائی دیتے ہیں دو کھڑات اوگر سپریم کورٹ نے کر دیے اس مہینے تو شانتی بھی ہوگی یہ بھی ہے نومبر مذاکرات کے لیے ہوگا درمیانی راستہ ہوگا اور اگر درمیانی راستہ نہ نکلا تو یاد رکھنا نینشنل منڈیلن تو آ نہیں وہ آ نہیں ہے وہ مشرق کا سورج ہے وہ آئے گا یاد رکھنا میں بے لکل جفر سے بات کر رہا ہوں اور میں بہت پور امید ہوں کہ میرے ملک میرے ملک کہ یہ ہاتھوں میرے ملک کی باگ دوڑ میرے نو جوانوں کے ہاتھوں میں مجھے دکھائی دی آئندہ آنے والے ٹائم میں جتنی بھی مروسی سیاست کے لوگ تھے وہ جا چکے ہیں آپ دیکھیں میرے پچھلے بھی لوگز میں میں نے چھ مینے پہلے کہا تھا کہ خان کی پارٹی میں سے کم از کم دو سو چالیس سے پچاس لوگ چلے جائے ہوں تھے وہ پیشنگوئی بھی میری پوری ہے آئندہ آنے والے ٹائم میں ابھی گرفتاری ممکن ہیں اور رہائیاں بھی ممکن ہیں پرویز الہی صاحب یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ بھی ایک جتنا دیر یہ اندر بیٹھے میں نے پہلے بھی کہا تھا جتنی قید لمبی ہوتی ہے اتنا بڑا جھنڈا ایک اتنی بڑی سیٹ ملتی ہے تو پی ٹی آئی موجودہ حوالے سے ابھی پرویز الہی صاحب نہیں چھوڑ رہے آئندہ آنے والے ٹائم میں نہ اہلی برقرار رہی خان کی دوسری چیز ایک اہم بات کہ فنڈامنٹل رائٹ کے حوالے سے ابابیلے نکلیں گی یہ آپ دیکھئے گا آئندہ آنے والے ٹائم میں اور یہ ابابیلوں پہ آپ نے کنکریاں ماری ہیں لیکن ابابیلوں کے ساتھ ساتھ آپ نے شہد کے مکھیوں پہ بھی مار گئیں گے یہ اڑیں گی اور مو سجا دیں گی اور یہ کون سجائیں گی قانون ہاتھ میں نہیں لیں گی ابابیلے وہ تو قانون کے تحفظ کے لیے قانون کی بالا دستی کے لیے نکلیں گی یہ یا رکھنا لیکن میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے فیصلے دوسری بات بڑی اہم جو ہے وہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو سینسز والا معاملہ بھی گلے کی ہڈی بن جائے گا آئندہ آنے والے دنوں میں یہ چیز آپ ضرور چیک کیجئے گا خیر یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے آج جفر سکھی ہیں تجریوں سے نہیں کی میں پھر یہی کہوں گا اپنی قوم کو کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ آئندہ آنے والا ٹائم آپ لوگوں کو بہت اچھا ملے والا ہے انشاءاللہ اور 18 آنگز کے بعد میں نے کہا تھا کہ الٹی گنگا بہے گی وہ بھی آپ دیکھئے گا اب میں اپنے ویورز کے سوالوں کی طرف آ رہا ہوں ان کے جواب دیکھیں لوگ جو میں نے بات کی کونسٹوٹیشنز کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ٹیڈ ہو گیا لیکن میں نہیں مانتا کیونکہ ہمارے جسٹس صاحبان الحمدللہ کسٹوڈین آف دی کونسٹوٹیشنز ہیں وقلہ آفیسز آف دی کورٹ ہیں یہ آئین اور قانون کو بچائیں اب اور سب اس میں یہی عدالتوں ہی کی باتیں ہیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ میں نے آپ کو آج بتا دیا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کو اعلیت لیت سے اوپر جو ہے اوکس سپریم کورٹ اپکس سپریم کورٹ سے اچھے فیصلے بھی لیں گے سوال آ گیا ہے جی عظیم اللہ صاحب ہیں ڈیٹ او برت تین پانچ اٹھاسی ہے مدر نیم عمرہ خاتون ہے شادی کب ہوگی اور اگلے سال انشاءاللہ شادی ہوگی اچھا جی بابر شہرہ ہیں ایک بٹا چھے کہ مالک کی خصوصیات کی بہت اہم ہے جی ترقی کرتے ہیں بزنس وغیرہ میں آپ جائیں تو اس میں بہت زیادہ ترقی ملے گی آپ کو اچھا اس کے بعد محمد عمران ہے ڈیٹ او برت گیرہ گیرہ ان سے ستانوے ہیں فیوچر کے حوالے سے یہی ہے کہ انشاءاللہ دو ہزار پچیس آپ کی زندگی کے لیے بہت کری ہے جہانگیر خان ڈیٹ او برت ایک اور فرہد یاسمین مالدہ ہیں فیوچر کے حوالے سے پوچھا ہے چھبیس سال کی عمر میں انشاءاللہ اللہ بات کے حکم سے بہتری ہے شفق ہیں اور کینیڈا کب جاؤں گی انیشو ایک اتر اگلا سال بہتر ہے عمران محمد یوسف صاحب ہیں گیرہ گیرہ ستانوے ہیں جی اگلے سال سے انشاءاللہ مارچ کے بعد بہتری ہے اللہ کے حکم سے اچھا جی کافی سوالات ہوگے ایک دو میں بیچ میں سے اور لے لیتا ہوں محمد اقبال صاحب ہیں چھبیس تین چھاسی ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا مسئلہ جو ہیں عدالت میں مقدمہ ہے لیکھیں فیبری کے بعد اگلے سال انشاءاللہ بہتری آئے گی تو کال انشاءاللہ نئی پیشنگ ہوئیوں کے ساتھ اور آپ کے سوالات کے جواب کے ساتھ آئیں گے اپنا اور اپنے ادگرد کے لوگوں کے خیال رکھے گا امی شزاب خان کو دیجئے اجازت